بچے ہم لوگ الکول فینولیتر والا چپٹر پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہمارے پاس ایک ٹاپک جو کہ ایسلک نیچر آف فینول ہے جو آج آپ نے ڈسکس کرنا ہے اس لیکچر کے اندر ہم لوگ نہ صرف ایسلک نیچر آف فینول بلکہ ایسرڈ کی اندر کیا کیا پروپٹیز ہوتی ہیں بیسیکلی ایسرڈ جو ہے آپ لوگ کس طرح سے پتہ چلا سکتے ہیں کہ کون سا سٹرونگ ایسرڈ ہے کون سا ویک ایسرڈ ہے کارباکسری کے ایسرڈ سٹرونگ کیوں ہوتے ہیں فینول جو ہوتا ہے وہ ویک کیوں ہے اور فینول مور اس لی کیوں ہے ایس کمپیرڈ ٹو وارٹر این الکوہل یہ ساری چیزیں ہم آج کی لیکچر میں کیا کریں گے ڈسکس کریں گے تو چلی جیس سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو بچے پتہ ہے کہ جب ہم لوگ مارے مائنڈ میں بات آتی ہے ایسرڈ کی تو ہم بات کرتے ہیں کہ ایسرڈ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو پروٹون ڈونیٹ کرتی ہیں ٹھیک ہو گیا اب یہ تو ہم ایک سیپ پڑھتے ہیں نا اکارڈنگ ٹو لوری برونسٹیٹ ہی ہم کہا دے رہے ہیں کہ یہ کچھوں چیزیں پروٹون ڈونیٹ کرتی ہیں ہم اس کیس میں بھی کیوں کہ ہمارا فینول جو ہے وہ پروٹون ڈونیٹ کرتے تھا ہم اس والے سے اس کو کیا کریں گے لے کے چلیں گے ہمارے پاس کوئی بھی ایک جنرل نام ایسرڈ کی گھر بات کر رہے ہیں جیسے ایچ اے ہے جو کہ ایک ایسرڈ ہے اگر ہم یہ اپنے آپ کو ریسوسیٹ کرتے ہیں تو اچھ پوزٹیو دے رہا ہے اور اس آدمی کیا دے رہا ہے انیکٹیو دے رہا ہے وہ چیزیں جو پروٹون ڈونیٹ کر رہی ہیں اس کو ہم نام دے رہا ہے کس کا جیسے ایسرڈ کا اب بچے یہ جو ہمارے پاس پروٹون ہے اور یہ کیا چیز ہے بچے اس کو ہم لوگ نام دیتے ہیں کانجوگیٹ بیس کا کیا نام دیتے ہیں کانجوگیٹ بیس کا یہ بات یاد رکھنی ہے آپ لوگوں نے کہ ایسرڈ کے اندر سٹرونگ ایسرڈ وہ ہوتے ہیں جن کی کانجوگیٹ بیس ویک ہوتی ہے ویک سے موراد آپ یہ بھی کہا سکتے ہیں کہ جن کی کانجوگیٹ بیس سٹیبل ہوتی ہے وہ دوبارہ سی اس پروٹون کو ایکسیپٹ نہیں کرتی تو میں اس بات کو لکھ دیتا ہوں کہ ہم لکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس سٹرونگ ایسرڈ جو ہمارے پاس سٹرونگ ایسرڈ ہوتے ہیں ہے کانجوگیٹ جو بیس ہوتی ہے ان کی وہ کیا ہوتی ہے بچے سٹیبل ہوتی ہے کانجوگیٹ بیس ان کی کیا ہوتی ہے سٹیبل ہوتی ہے اب جتنی کانجوگیٹ بیس بچے سٹیبل ہوگی اتنا آپ کا اسر سٹرونگ ہوگا ٹھیک ہو گیا یہ بات آپ نے پہلی معنی میں رکھنی ہے اب دوسری بات اگر لیٹس پوز اسی کی بات کو ہم یہاں پر میں ایک ایک اگزمپل سے سمجھا دیتا ہوں فارزمپل میرے پاس ہے ایک اسٹی کیسرد سی ایچ تھری سی ڈبل او اچ اور ایک ای کے میرے پاس فارمی کیسرد ایچ سی ڈبل او اچ اب مجھ سے کوئی پوچھے کہ بھائی بتائیں کہ اسٹی کیسرد اور فارمی کیسرد میں سے کون سا زیادہ سٹونگ ایسرد ہے تو ہم کس طرح بتائیں گے بڑا آسان ہے آپ بچے کیا کریں اس کی جب ہم آرنیزیشن کریں گے تو یہ میرے پاس بنے گا سی ایچ تھری سی ڈبل او اچ جب ہم اس کے آرینزیشن کروائیں گے تو یہ بنائے گا سی ڈبل او او نیگٹیو اور ساتھ میں اچ پوزٹی بنائے گا اس طرح ہم اس کے آرینزیشن کروائے تو اچ سی ڈبل او او نیگٹیو سوری او اچ اور یہاں پر جب ہمیں ڈسوسیٹ کروائیں گے تو یہ بنائے گا سی ڈبل او او نیگٹیو اور ساتھ میں کیا بنائے گا ہمارے پاس اچ پوزٹی اگر ہمارے پاس ایک conjugate base یہ آ رہی ہے اور ایک conjugate base کیا آ رہی ہے یہ آ رہی ہے یعنی ایک ہمارے پاس ہے CH3C double bond O O negative اور ایک آ رہی ہے HC double bond O O negative بچہ یہ جتنا negative charge ایک تو یہ ہو رہا ہے کہ یہ اپس میں ریزولیٹ کرے گا یہاں سے اپنا الیکٹر ادھر شفٹ کرے گا یہ ادھر شفٹ کرے گا یعنی negative charge کیا کرتا رہا ہے اپنے آپ کو disperse کروا رہا ہے اپنے آپ کو یہ جو ہے دی لوکلائز کر رہا ہے یہاں پر بھی ایسے ہوگا یہ در شفٹ ہوگا یہ در شفٹ ہوگا اب جتنا negative charge static رہے گا ایک جگہ پر cam رہے گا static رہے گا اتنا وہ انسٹیبل ہوگا اگر وہ کہیں بیزی ہو رہا ہے جیسے یہاں پر دی لوکلائزیشن میں بیزی ہو رہا ہے یہاں پر وہی گریزولیٹنگ سٹکچرس کی بنا رہے گا تب وہ ہمارے پاس کچھ یہاں پر یہ کیا ہوگا disperse ہونک وجہ سے کچھ یہاں پر یہ اپنے آپ کو شفٹ ہونے کے وجہ سے یہ کچھ ہاتھ تک کیا ہوگا سٹیبل ہو جائے گا لیکن دونوں میں یہ والا جو ہمارے پاس CH3 گروپ لگا ہویا اور اتنا ہمارے پاس کیا لگا ہویا H گروپ لگا ہویا آپ کو پتا ہے کہ جو CH3 گروپ ہوتے ہیں یہ electron donating گروپ ہوتے ہیں electron donating گروپ ہوتے ہیں یہ electron کو donate کر رہے ہوتے ہیں اب بچے جی جو ہمارے پاس یہ CH3 کیونکہ electron اس درہ donate کر رہا ہوگا تو یہ والا اکسیجن کے اوپر negative charge کو کیا کر رہا ہوگا increase کر رہا ہوگا ہمیں اکسیجن کے اوپر negative charge کو کیا کرنا ہے کہیں بیزی کرنا یہ مثال گروپ اس کو کیا کر رہا اکسیجن کے اوپر negative charge کو بڑھا رہا ہے it means کہ اس کو less stable بنا رہا ہے it means اس کو reactive بنا رہا ہے لیکن یہاں پر H گروپ لگا ہوگا ہے اور H گروپ اس کے اوپر کوئی effect نہیں ڈا رہا اس کے اوپر negative charge کو بڑھا نہیں رہا it means کہ ان دونوں کے مقابلے میں جو زیادہ stable conjugate base ہے وہ کون سی ہے یہ والی ہے یہ more stable ہے جب یہ more stable conjugate base ہے تو اس کا جو acid ہوگا وہ ہمارے پاس کیا ہوگا strong ہوگا it means کہ formic acid اور stic acid میں سے جو ہمارے پاس strong acid ہوگا وہ کون ہوگا formic acid ہوگا due to stability of formate iron یا due to stability of its conjugate base hopes ہو کہ یہ آپ کو چیز سمجھ آگئے ہوگا ایک بات اور یاد رکھنی ہے جتنے بھی electron donating group لگے ہوں گے ہمارے پاس کسی چیز کے ساتھ اتنا وہ ہمیشہ acidic strength کو کم کرتے ہیں اور جتنا electron withdrawing group لگے ہوتے ہیں یعنی electron کو withdraw کر رہے ہوتے ہیں اتنا وہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں strong acid ہوتے ہیں اس بات کو ہم آگے جا کے بھی explain کریں گے اب اچھے ہمارے پاس یہ چیز تو ہم نے ایک سمجھ دی اب نیکس نگرام بات کریں کہ ہمارے پاس ایک ہوتا ہے acid association constant جس کو ہم k a کا نام دیتے ہیں let's suppose کہ یہ میرے پاس ایک acid ہے اس کا اگر میں k a لکھوں تو ہمارے پاس acid کے لیے جو k a ہوگا وہ concentration of product کی concentration ہم اوپا لکھیں گے اور ہمارے پاس reactant کی concentration کیا آئے گی h a کے آئے گا نیچے آئے گا this one is the acid association constant یہ acid association constant ان دونوں کے کیا ہے directly proportional ہے اور اس کے کیا ہے inversive proportional ہے یعنی یہ اس کی ionized form ہے ionized form ہے اور یہ اس کی کیا ہے unionized form ہے یہ کیا ہے اس کی unionized form ہے اب بچے ہمارے پاس جتنا acid اپنے آپ کو زیادہ ionized کرے گا جتنا proton زیادہ دے گا اتنا ہمارے پاس k a کی value زیادہ گا اتنا وہ strong acid ہوگا ٹھیک ہو گیا اور جتنا ہمارے پاس acid جو ہے وہ کم ionized ہوگا اتنی k a کی value کام آئے گا اتنا وہ weak acid ہوگا it means کہ جتنی ان کی concentration زیادہ اتنا strong ڈیس ہے تو میں لکھ سکتا ہوں کہ جتنا k a کی value زیادہ ہوگی اتنا acidic strength کیا ہوگی بچے زیادہ ہوگی ایک بات آپ نے یہ یاد رکھنی نہیں ہے پہلی بات کہ ہمارے پاس جو strong answer ہوتی ہیں have the stable conjugate base دوسری بات جتنا k a کی value زیادہ اتنا ہمارے پاس acidic strength زیادہ اس کے اول ٹھوٹ ہے کہ جتنا p k a کی value زیادہ ہوگی ہمارے پاس اتنی ہمارے پاس جو acidic strength ہے acidic strength وہ کیا ہوگی کم ہوگی اتنی acidic strength کیا ہوگی بچے کم ہوگی یہ بات بھی آپ لوگوں نے کیا رکھنی ہے یاد رکھنی ہے اب دو چیزیں ہم نے سمجھنی ہے ایک یہ چیز اور ایک k a کی value اور ایک p k کی value کے ساتھ ہم نے اس کو کیا کیا ہے دیکھا ہے اب ہمارا مین بات آتی ہے کہ جی کارباکسرک ایسر جو ہے اگر آپ فینول کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ہم فینول کے acidic nature کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے کہا کہ فینول is more acidic than water and alcohol but less acidic ہے کس کے مقابلے میں کارباکسرک ایسر کے مقابلے میں وجہ اس بات سے ہم اس کا جو آنس آنس دے سکتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس کارباکسرک ایسر ہے اس کی جو k a کی value ہے وہ ہے 1.75 multiple 10 کی پاور منس 5 آپ صرف یہ یاد رکھنے 10 کی پاور منس 5 ہے اور اس کی کیا 10 کی پاور منس 10 ہے it means کہ یہ 10 کی پاور 5 time کیا ہے more acidic ہے کارباکسرک ایسر کے مقابلے میں اس طرح یہ water کی 10 کی پاور منس 16 ہے اور ہمارے پاس جو alcohol ہے ان کی پاور جو 10 کی پاور منس 16 to 18 آرہی ہے جتنی k a کی value زیادہ ہے ادھر k a کی value کام ہے ادھر اور کام ادھر اور کام ہے جتنی k a کی value کام اتنا مطلب اس کی اس کی ڈیسوسییشن جو ہے اپنے آئنس کے اندر وہ کم ہوگی اتنا وہ ویک ایسر کلائے گا پہلی بات تو آپ کو یہ سمجھا گی دوسری بات ہم اس بات سے سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس strong ایسر وہ ہوتے جن کی conjugate base کیا ہوتی ہے stable ہوتی ہے ہمیں ایک ایک کوسٹن آتا ہے کہ why جو phenol ہے وہ more sleek ہے than ہمارے پاس water جال کو اس کی ریزن کیا ہے تو ہم اس کا سمپل کیا سکتے ہیں ہمارے پاس یہ جو فارمولا ہے بچے یہ ہمارے پاس نیگٹیو آتا ہے تو آپ کو بتائیں اس کو ہم لوگ نام کیا دیتے ہیں phenol oxide کا نام دیتے ہیں یہاں پر یہ جو phenol oxide ہے یہ ایکٹ کر رہی ہے as a conjugate base اب یہ اگر نیگٹیو چارج ادھر static ہوگا ادھر اگر رکا ہوا ہوگا تو یہ جلدی سے اس پروٹون کو پکا لے گا اور واپس یہ والا بنا دے گا انا اینا ایج فور میں چلا جائے گا یہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ اپروٹون ڈونیٹ نہیں کر پائے گا لیکن اگر یہ نیگٹیو چارج اگر کہیں بیزی ہو گیا کسی چیز میں نیگٹیو چارج کہیں اندر بیزی ہو گیا یا نیگٹیو چارج جدر نہیں ہے کہیں کسی کام میں بیزی ہو گیا تو یہ یہاں پر سٹیبل رہے گا اور اس پر پروٹون کو پک نہیں کر پائے گا یہ ایسی ہے جیسے میں آپ کو سیمپل اگزمپل دیتا ہوں دس منٹ اٹھا لیا اب دس منٹ کے بعد وہ تھکنا شروع جگہ اس نے وہ کیا کرنا ہے وہ آنسٹیبل ہونا چلو گیا وہ یہاں سے وہ کیا کرے گا پھینک دے گا نیچے لیکن اگر اس کے ساتھ دو تین لوگ اور کھڑے ہیں وہ میٹ فورٹی کیجی ویٹ ایک میٹ وہ اٹھاتا ہے ایک میٹ دوسرا بندہ اٹھا دیتا ہے اوڑوے میں ایک میٹ اس کے پر اب جیسے اس نے اس کو دیا تو اس کا مطلب کہ وہ ہمارے پاس کیا ہو گیا یہ وہاں تھوڑا سا سٹیبل ہو گیا سیم ایز یہ نیچیو چارج کو آپ لوگ فورٹی کیجی سمجھیں یہ نیچیو چارج دب تک ادھر رہے گا اس کا مطلب یہ اس کو کیا کرے گا یہ میکسیمم حد تک وہ سٹیبل نہیں رہ پائے گا لیکن یہ نیچیو چارج کئی بیزی ہو جائے کسی کام میں تو اس کا مطلب اندر دیسوسییٹ ہو جائے یا دی لوکلائز کنا شروع کر دیں یہ ہمارے پاس سٹیبل ہو جائے گا تو ہمارے پاس سب سے پہلی ہم بات یہ کرتے ہیں کہ فینول اس وجہ سے ہوتا ہے دیو ٹو سٹیبلیٹی آف فین اکسائیڈ آئین وجہ دیو ٹو سٹیبلیٹی آف فین اکسائیڈ آئین اب یہ سٹیبل کیوں ہوتا ہے بچے جو اس میں نیچیو چارج ہوتا ہے اس کے اوپر وہ اندر جو پائی لیکٹونز جو ہیں جو اندر پائی لیکٹونز جو ہیں ان کے ساتھ وہ ڈی لوکلائز ہونا شروع ہو جاتا ہے مطلب ان کے ساتھ وہ بیزی ہو جاتا ہے جیسے یہ نیچیو چارج ادھر شفٹ ہوگا یہ جو کاربن ہے اس کاربن کے ہمارے پاس یہ ڈبل بونڈ ادھر بنے گا تو اس کاربن کے بونڈ ہونا چاہیں گے دیکھیں ذرا سی ڈبل بونڈ او یہ والا اس کی بات کر رہا ہوں ڈبل بونڈ یہ والا سی اور ایک سنگل بونڈ یہ اس کاربن کے کتنے بونڈ ہونا چاہ رہے ہیں دو تین اور دو پانچ تو یہ پانچ بونڈ تو بنائے گا نہیں جیسے یہ نیچیو چارج ادھر بونڈ بنائے گا تو یہ والا جو ہمارے پاس پائی لیکٹون ہے یہ والا یہ اپنا لیکٹون کس کو دے دے گا اس کو دے دے گا اور اس والی کاربن پر کیا چارج آ جائے گا نیچیو چارج آ جائے گا سیم ایز بچے یہ نیچیو چارج دوبارہ سیدھر بونڈ بنائے گا جب ادھر بنائے گا تو اس والی کاربن کے پانچ بونڈ ہونا چاہیں گے تو یہ اپنا لیکٹون اس کو دے دے گا تو اس کے پر نیچیو چارج جا جائے گا اسی طرح بچے یہ والا نیچیو چارج جب ادھر جائے گا تو ادھر ڈبل بونڈ بنے گا اس والی کاربن کے پانچ بونڈ ہونا چاہیں گے تو یہ اپنا لیکٹون اس کو دے دے گا اس طرح سے یہ ہمارے پاس ادھر نیکٹیو چارج جب آئے گا تو اپنا بول ادھر شفٹ کرے گا تو یہاں پر واپس ادھر آ جائے گا یہ نیکٹیو چارج جو ہے وہ ہمارے پاس اورتھو پوزیشن پہ آ رہا تھا پھر ہمارے پاس پیرا پہ آیا پھر ہمارے پاس اورتھو پوزیشن یعنی کہ یہ اندر ڈی لوکلائز کر رہا ہے ٹھیک ہو گیا اور اسی وجہ سے ہم کہتے تھے کہ جو ہمارے پاس فینول ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کیا کلاتا ہے اورتھو پیرا دیکٹنگ گروپ ہوتا ہے کیونکہ وہ الیکٹرون کی دینسٹی کو بھی کیا کرتا ہے اورتھو اور پیرا پوزیشن پہ ہی بڑھاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو پائی الیکٹرون یعنی اندر بیزی ہو گیا تو دیو ٹو اس کی ریزونیٹنگ سٹرکچر بان رہی ہے اور مور دن ہمارے پاس جیسے فور بان رہی ہے فائیو ریزونیٹنگ سٹرکچر بان رہی ہے اس کی وجہ سے ہمارا جو فین اکسائیڈ ہے وہ سٹیبل ہوتا ہے اور جو فین اکسائیڈ ہے وہ کیونکہ کانجگویٹ بیس ہے تو جتنا فین اکسائیڈ یا کانجگویٹ بیس سٹیبل ہوتی ہے اتنا ہمارے پاس ایسر وہ کیا ہوتا ہے سٹرونگ ہوتا ہے تو آپ لوگ انہیں سیمپل کہا دیا ہم نے کہا تھا کہ جو سٹرونگ ایسر وہ ہوتے ہیں جنہیں کانجگویٹ بیس کیا ہوتی ہے سٹیبل ہوتی ہے تو آپ لوگ اس کا آنس یہ کر سکتے ہیں کہ فیڈول is acidic than alcohol یا ادھر ہمارے پاس reason reason یہ ہے due to the stability of phenoxide اس کے اوپر نیکٹری چارج اور اکسیجن جو ہوتا ہے وہ بیزی اندہ with the pi electron of benzene ring اگر یہ کام اگر ہم بات کریں alcohol میں اب alcohol کی گرہم بات کر لیں تو یہ alcohol ہمارے پاس ہوتا ہے CH3OH اب یہ اپنے آپ کو رسول شیئر کرتا ہے CH3OH وہ نیکٹری بنائے گا اور یہاں پر کیا بنائے گا ایچ پوسٹی بنائے گا ایسی ہے نا اب دیکھیں جو نیکٹری چارج آ رہا ہے یہ کہیں بھی بیزی نہیں ہو رہا یعنی یہاں تو نیکٹری چارج پیچھے جا رہا ہے اور ہوتا یہ میتھائل گروپ اس کو کیا کر رہا لیکٹون اور دے رہا ہے نیکٹری چارج کو اور بنا رہا ہے مطلب ایک بندرے 40kg کا ویٹ اٹھایا ہوئے اس کو آپ 2kg 3kg 4kg اور دے رہے وہ تو انسٹیبل ہوگا وہ تو کہے گا یہ کیدھر آگئے ہم لوگ یہ اپنے آپ کو کم آئینائز کرے گا اور اس وجہ سے جو ہمارے الکوہولز ہوتے ہیں وہ لیس ایسڈک ہوتے ہیں ایس کمپیرڈ ٹو فینول آپ کو یہاں پر میں نے ایک کوسٹن سمجھایا ہے کہ فینول ایس مور ایسڈک دین الکوہول تو اس کا آنس آپ نے تین باتوں میں کرنا ہے فینول ایسڈک دین الکوہول دیو تو دا سٹیبلیٹی آف فینول اکسید آئین ٹھیک ہو گیا این فینول اکسید آئین میں کیا ہوتا ہے دا نیکٹیو چارج آن اکسیجن وہ کیا کرتا ہے بیزی وید دا پائی لیکٹون آف بینزین دیو تو دا سٹیبلیٹی آف فینول اکسید فینول ایسڈک بٹ ان الکوہول دا نیکٹیو چارج آن اکسیجن can not be ڈی لیکل آئین can not be بیزی وید آنی تنگ that's why وہ ہمارے پاس وی کانجوگیت بیس بناتا ہے that's why it is less اس سمجھا گیا آپ لوگ کو آئی ٹھیک سو کہ یہ اپ لوگ کو بہت اچھے تریقے سے سمجھا آگیا ہوگا آپ کچھ چیز اور ساتھ میں میرے پاس اس کے ساتھ گروپ لگا ہوئے این او ٹو گروپ لگا ہوگیا اب مجھ سے پوچھتا ہے کہ ان دونوں میں سٹرانگ ایسر کون سے بتائیں تو بڑا آسان طریقے سے بتا سکتے کہ میں آپ کو پیشے بتا رہا تھا کہ جتنے بھی الیکٹرون وید درائے کرتے ہیں وہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں اس لگ سٹرانگ کو انکریز کرتے ہیں اور جتنے بھی الیکٹرون ڈونیٹنگ گروپ ہوتے ہیں یعنی الیکٹرون کو ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں رنگ کو ایکٹیو کر رہے ہوتے وہ اس لگ سٹرانگ کو کیا کرتے ہیں ڈکریز کرتے ہیں اس لگ سٹرانگ کیا کرتے ہیں ڈکریز اب آپ کو پتہ ہے بچے یہ جو این او گروپ ہے یہ الیکٹرون ویڈ ڈرائنگ گروپ ہے یہ الیکٹرون کو کیا کرتا ہے اب جیسے ایکٹیو چارج آنا ہے تو اس نے کیا کرنا ہے اس والے ایکٹیو چارج نے الیکٹرون کو مزید کیا کرنا ہے نیچے کھنچ نیچے اس کو مور سٹیبل بنائے گا اور جتنی کئی اس کی مور سٹیبل ہوگی اتنا ہمارے پاس وہ کیا ہوگا سٹرانگ ہوگا ادھر ہمارے پاس کیا لگا ہوئے فینول ادھر ہمارے پاس ایک نیٹر گروپ الیکٹرون بی درائنگ کے ساتھ ادھر ہم لگا دیتے کو ہمارے پاس سی ایس سری گروپ لگا دیتے ٹھیک ہو گیا اب یہ سی ایس سری گروپ بچے آپ کو بتایا لیکٹرون ڈونیٹنگ گروپ ہے یہ کیا کرے گا لیکٹرون کو افٹر رموو پروٹون اس کو نیٹیو چارج کو انہارس کر یہ کچھ ایسی باتیں تھیں جو میں نے آپ کو ٹوپک سے ہٹ کے بھی بتائیں ہیں آپ بچوں نے بس یاد رکھنا ہے کہ فنول اس لیکٹرون ہوتا ہے دیو تو دا سٹیبلیٹی آف فین اکسائید آئین اور وہ فین اکسائید آئین سٹیبل کیوں ہوتا ہے بیکال ایکٹیو چارج آن چیز اگر آپ آ جاتے تو آپ اس کو آن سر کر سکتے ہیں اگر اس کے علاوہ کوئی اصلی نیچر آف کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ پر بھی آن سر دوں گا اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ